بسم اللہ الرحمن الرحیم پلانٹ کا استعمال کر کے فوڈ کو تیار کرتے ہو آپ نہیں سوری وہ پلانٹ جو کلورفیلس کے اندر موجود ہوتا ہے سو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ پلانٹ کا استعمال کر کے فوڈ کو تیار کرتے ہیں جس کو فوڈ کا مطلب ہے گلوکوز پریپریشن اور سٹارچ پریپریشن جس کو ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لائٹ این ڈرک ریاکشن اس کے اندر ہوتے ہیں سو وہ ڈیٹیل انشاءاللہ باقی رہ جائے گا وہ ہم پڑھ لیں گے کوئی چیز نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کے ساتھ لیکن یہاں پر ہم نے صرف فوٹو سنتیس کی توڑی سی ڈیفینیشن اور اس کا جو ریاکٹنٹس اور پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے ہیں سو ہمارے ساتھ جو فوٹو سنتیس ہے یہ وہ پروسس ہے دو پروسس ترویچ پلانٹ یو سن لائٹ ان کنورٹ انٹو کیمیکل انرچی آر انٹو گلوکوز اس پروسس ہے فوٹو سنتیس اگر آپ نے میٹابولیزم والا ٹاپک میرا سونا ہو تو اس میں ہمارے ساتھ یہ پروسس جو ہے یہ انابولک پروسس ہے جس میں ٹو چوٹے مالیکیول جو ہے وہ کمبائن ہو کے ایک لارج مالیکیول بنا لیتا ہے یہ آپ کے ساتھ دو چوٹے مالیکیول ہے جس سے گلوکوز بنتا ہے اس پروسس کو ہم کہتا ہے جو کنسٹرکٹیو پروسس ہے جو کنسٹرکشنز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتا ہے کیا انابولک پروسس فوٹو سنتیس آپ کے ساتھ انابولیزم ہے یا انابولک پروسس ہے اگر آپ فوٹو سنتیس کی بات کرتے ہیں تو اس پہ تمام ارگنزم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈائریکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں Directly Dependent کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پلانٹ جو ہے وہ Direct Depend کرتے ہیں Direct Depend کس طرح کرتے ہیں کہ سن لائٹ کا استعمال کر کے آپ کے ساتھ پلانٹ جو ہے وہ سن لائٹ کا استعمال کر کے پلانٹ جو ہے اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں اور وہ خوراک in the form of glucose ہے تو یہ Directly Dependent ہے کیونکہ Photosynthesis اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہم یا اور ہربیورس جو ہے وہ Indirectly Depend کرتے ہیں پلانٹ کے اوپر وہ کس طرح کیونکہ اگر جو ہے وہ تو Photosynthesis نہیں کر سکتا لیکن پلانٹ کو تو کہتے ہیں نا اور پلانٹ Depend کرتے ہیں Photosynthesis پر تو Indirectly یہ سارے ارگنزم Depend کرتے ہیں Photosynthesis پر سو کچھ Directly Depend کرتے ہیں کچھ Indirectly Depend کرتے ہیں Photosynthesis کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ راہ میٹریلز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے پروڈکٹس ہوتے ہیں راہ میٹریل ہم ان کو کہتے ہیں جن کا آپ نے کچھ صحیح چیز بنانی ہوتی ہے لائک آپ کے ساتھ پلاسٹک کے فیکٹری میں پلاسٹک راہ میٹریل ہے جو چیزیں بنتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کا پروڈکٹس تو اس طرح Photosynthesis میں بھی جو ہے Carbon Oxide NH2 as a راہ میٹریل ہے جن کا استعمال کر کے ایک یوزنگ میٹریل بنا دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوکوز سو آپ کے ساتھ راہ میٹریل میں آتا ہے Carbon Oxide NH2 which is making گلوکوز اور یہ آپ کے ساتھ پروڈکٹس میں آتے ہیں لیکن یہ آپ کے ساتھ Begin سے ڈر کیا جاتا ہے انٹریٹسٹوالو کے لیے بھی امپورٹن چیز ہے کہ یہ دونوں آپ کے ساتھ بائی پروڈکٹس ہیں بائی پروڈکٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی بھی ریاکشن کرتے ہیں اور اس کا جو اضافی ریاکشن آپ گلوکوز کے لیے کر رہتے ہیں لیکن اضافی چیز بن رہی تھی آپ کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی پروڈکٹ افتر ریاکشن تو آپ کے ساتھ جو ایکسٹرا کاربن آکسیجن این ایچ ٹو او ہے یہ آپ کے ساتھ بائی پروڈکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیپ این دا مائنڈ پلانٹ جو ہے سولر انرجی کا استعمال کر گیاں پہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے سولر انرجی کا استعمال کر کے اس کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں this is a کیمیکل انرجی یہاں پر جو سولر انرجی تھی وہ سن لائٹ سے آ رہی تھی تو وہ آپ کے ساتھ استعمال کر کے کلورو فیل کی موجودگی میں اس نے کنورٹ کر دیا کس چیز میں اس نے کنورٹ کر دیا آپ کے ساتھ کیمیکل انرجی میں اور یہ کیمیکل انرجی بعد میں جا کر کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوگی جس کو ہم نے اسپیریشن میں ڈیٹیل میں سمجھنا ہے سو یہ آپ کے ساتھ تھا ایک شاٹ ٹاپک جو ہمارے ساتھ فوٹو سینڈیس کے اوپر تھا یہ ٹاپک اتنا چھوٹا نہیں ہے کیونکہ اس میں لائٹ اینڈ ڈارک ریاکشنز ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا ہے انشاءاللہ stay with me اس کے بعد کا جو ٹاپک ہمارے ساتھ پلانٹ کا استعمال کرنا سن لائٹ کو تو وہ امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ آپ کے ساتھ وہ question arise ہوگا کہ why plant using red and blue light why carotiner use this light and why chlorophyll use this light so we will discuss that in a very detail کیونکہ اس میں بہت سارے کیوں کا انصر میں نے دینا ہے so stay with me for that تب تک اللہ حافظ